موسیقی 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 دو ہزار چار میں یونسکو کی عالمی ورسے کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا قلا بلتت رنگ، ترزن تعمیر اور مقام کے لحاظ سے طبتی فن تعمیر سے قریب ترین ہے بالتستان کا علاقہ ہنزہ سے دریائے سندھ کے دوسرے پار ہے اگرچہ اس وقت میں یہ پورا خطہ پاکستان کے صوبہ گلگت بالتستان کے نام سے جانا جاتا ہے تاہم تاریخی اعتبار سے اس کے مختلف حصوں کی تاریخ مختلف ثقافتوں سے جڑی ہے بالتستان کا تاریخی اعتبار سے طبت سے قریبی تعلق رہا ہے اور کئی سو سال قبل یہ لداخ سمیت طبت کا حصہ ہی ہوتا تھا مقامی طور پر آج بھی اس علاقے کو چھوٹا طبت جانا جاتا ہے قلعے کی جدید تاریخ کریم آباد کسی زمانے میں وادی ہنزہ کی ریاست کا دار الحکومت تھا ہنزہ کے میر غزنفر علی خان کی اہلیہ رانی آف ہنزہ عطیقہ غزنفر بتاتی ہے کہ یہ قلعہ کئی سو سال تک وادی ہنزہ کے حکمران خاندان کی رہائش کے طور پر استعمال ہوتا رہا انہوں نے بتایا کہ ریاست ہنزہ کے آخری حکمران میر جمال خان کی پیدائش بھی اسی قلعے میں ہوئی تھی انہی سو پینٹالیس میں انہوں نے وادی ہنزہ میں اپنے لیے ایک الہدہ رہائشگاہ تعمیر کروائی اور اس میں منتقل ہو گئے تاہم خصوصی تقاریب کے لیے اب بھی قلعہ بلتت ہی استعمال ہوتا ہے رانی عطیقہ غزنفر کے مطابق ریاست کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے بعد اس قلعے کا تحفظ اور بحالی کا کام ان کے احکومن پاکستان کے بس کی بات نہیں تھی اسی لیے بحالی اور دیکھ بھال کے غرض سے قلعے کو بغیر کسی قیمت آگا خان ٹرسٹ کے حوالے کر دیا گیا تھا ریپورٹ ملیر نیوز